بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وہ ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج ہے تو اس علاج کے بارے میں یہ مجھے بہت مفید ویڈیو لگی میں نے اس لئے آپ کے لئے یہ بنانا چاہیے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہے کہ سنت نبی جو ہرٹ اٹیک کو دور رکھے اس سے شگر سے بچنا بھی آسان ہے ایک بہت یہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کو بھی دیکھتے تھے وہ بھی یہ عمل کرتے تھے تو خلال جو ہے نا خلال جب ہم حضو کرتے ہیں تو اس کے دوران جب موہ میں پانی ڈال جا جاتا ہے تو اس کو پھر گردن اوپر کر کے خلال کیا جاتا ہے خلال کرنے کے بعد پھر وہ پانی جو ہے وہ بیسن میں گرا دیا جاتا ہے تو خلال کرنا بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس پر عمل کرنا آپ کو متعدد جان لے وہ بیماریاں سے بچا سکتا ہے یہ بات امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی تحقیق کے مطابق یہ تو پہلے ہی ثابت ہو چکتا کہ مسوروں کے امراض شنیانوں کے مسائل یا جوڑوں کے درد کا خطرہ بڑھاتے ہیں تاہم خلال کرنے کو عادت بنا لینا صحت منزین کی گزارنے میں مدد دے سکتا ہے تحقیق میں بزید بتایا گیا کہ خلال کرنا موہ کے اندر جرس سیموں کی مقدار کو کم کر دیتا اور موہ میں سوجن کا امکان بھی ہو جاتا ہے محققین کا کہنا تھا کہ جب مسوروں میں سوجن نہیں ہوگی تو ان سے خون نکلنے کا امکان بھی کم ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ موہ کی صحت برقرار رکھنا بیکٹیریا کو دور بیکٹیریا کو دور خون میں جانے سے رکھتا ہے اور اس طرح متعدد جان لیوہ امراض سے تحفظ ملتا ہے اسی طرح خلال نہ کرنا سائنس میں بوہ کا امکان بڑھاتا ہے کیونکہ غزہ کے ذرات دانتوں کے درمیان پھنس کر سائنس میں بوہ بڑھانے والے بیکٹیریا کی متعداد بڑھاتے ہیں اس سے پہلے امریکن ڈینٹل ایسوسییشن نے بھی اپنی ایک تحقیق میں بتایا تھا کہ درمیانی عمر میں لوگوں کو دانتوں کے مسائل کا سامنا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ خلال نہیں کرتے امریکن ڈینٹل ایسوسییشن کے مطابق دن میں کم از کم ایک دانتوں کا خلال کرنے سے دانتوں کے اس درمیان خلال میں بیکٹیریا کو ہٹانے میں مدد ملتی ہے جان ٹوپیت بروش بھی نہیں پہنچ سکتا تو دوستو یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی جو کہ خلال ہے اور اس کا کرنا ہم سب پر ضروری ہے آپ سنت سمجھ کے اس کو کریں گے تو آپ کو اس سے دنیاوی فوائد بھی بہت حاصل ہوں گے اور انشاءاللہ دینی فوائد بھی بہت حاصل ہوں گے تو میری وزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ